بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم you all are watching stay informative آج ہم بات کریں گے most important and repeated English MCQs کے اوپر لیکن آج کے جو ویڈیو ہے تھوڑی سی different ہے کیونکہ آج ہم discuss کریں گے one word substitute MCQs آج میں آپ کو بتاؤں گی ان کے بارے میں یہ بہت important MCQs ہیں اور آج آتے ہیں لیکن کافی لوگوں کو ان کا پتہ نہیں ہے کہ کن کو کس طرح سے prepare کرنے اور یاد رہے کہ میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ ANF Punjab Police اور all type of test of employment جو بھی ہوتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں پلس میں ہوتے ہیں آم فورسز میں ہوتے ہیں یا جہاں بھی آپ کے انگلیش پورشن کے questions آتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ helpful ہوگی اور آپ کے لیے یہ ویڈیو بالکل new ہوگی کیونکہ اس میں میں کافی سارے آپ کو ایسے words اور sentences بتاؤں گی جو کہ آپ کے ویپر میں آئے بھی ہوں گے اور شاید آنے والے بھی ہوں گے so ویڈیو کو last تک ضرور دیکھے گا ویڈیو کو start کرنے سے پہلے میرے چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا thank you so much اور ہم اب پر چلتے ہیں اپنے پہلے mcqs کی طرف original inhabitants of our country یعنی کہ کسی بھی country کے جو original inhabitants ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو abrogonese کہا جاتا ہے ٹھیکے جی so option one is the correct option اسی طرح different sentence ہوں گے ان کی آپ کو میں صرف مطلب hint دوں گی اور ان hint کے اوپر ہم نے word کو mark کرنا ہوتا ہے next ہمارا question ہے a group of birds or a fluke of flying together in hundreds or even the thousand is called murmuration murmuration جو ہے اس کو کہا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آسمان پر جو ہیں وہ جھونڈ چلتے ہیں چڑھیوں کے اڑتے ہیں ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارا next question ہے one who lacks knowledge یعنی کہ ایسا بندہ جس کے بس knowledge نہیں ہوتی اس کو کیا کہا جاتا ہے عام زبان میں اسے ignorant کہتے ہیں یعنی کہ جاہل کہتے ہیں next question part of a word that can be pronounced separately یعنی کہ ایسا part جو کہ separately pronounced کیا جاتا ہے ان words میں سے اب آپ دیکھیں گے تو یہاں پر c جو ہے syllable syllable جو ہے able be last پر ایک word ہے سو وہ separately pronounce ہو رہا ہے تو ہم اس کو tick کریں گے one who travels from one place to place یعنی کہ ایک جو جگہ سے جگہ مسافر ہوتا ہے یا جگہ سے جگہ بدلتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے عام ورڈ میں کیا use کرتے ہیں اس کے لئے ایٹیرنٹ ایٹیرنٹ یعنی کہ first word جو ہے اس کے لئے use ہوتا ہے ایسا بندہ جو کہ جگہ سے جگہ بدلتا ہے اور سافر کرتا ہے next question practice of taking someone else's work or idea and passing them off as one on is known as یعنی کہ کسی کا idea چوری کر کے اپنا present کرنا یعنی کہ آپ کسی کا idea چوری کریں اور اس کو اس نے present کریں کہ آپ کا ہے وہ کیا کہلاتا ہے basically اس کو plagiarism کہتے ہیں ٹھیک ہے جی plagiarism کو ہم mark کر دیں گے یہ بہت آسان word تھا چلتے ہیں next کی طرف وہ ہے a person who talk in his or her sleep is known as ایسا بندہ جو نیند میں بولتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے ایسا بندہ جو نیند میں بولتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی next چلتے ہیں اپنے next question کی طرف ہمارا next question ہے secretly listening to a conversation is called evidops evidops جو کہا جاتا ہے کہ کسی کی باتوں کو چھپ چھپ کر سننا یا پھر خاموشی سے کسی کی secretly conversation کو سننا اس کو کہتے ہیں next ہمارا question ہے a disease that is liable to be transmitted to people through the environment is known as یعنی کہ environment کی through disease جب ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے یہ transmit ہوتی ہے اس کو infectious disease کہتے ہیں next ہمارا question ہے a disease spreading from one person or organism to another by the contact is known as یعنی کہ ہاتھ لگانے سے یا چھونے سے چھوٹ کی سے کونسے بیماری ہوتی ہے جی contagious disease جو ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے جو کٹت سے یا پھر جو ہے کسی بھی چیز کو چھونے سے ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جی next ہمارا question ہے ایسی چیز جو کہ دکھنے میں سخت ہوتی ہے لیکن ہم اس کو آسانی سے توڑ سکتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو brittle کہتے ہیں brittle ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ دکھنے میں سخت ہو لیکن آسانی سے ٹوٹ جائے next ہمارا question ہے a person fluent in two language is known as ایسا بندہ جو دو زبانے ایک ساتھ بول سکے یعنی کہ دو زبانوں پر عبور حاصل ہو سے اس سے bilingual کہتے ہیں a is the correct option next ہمارا question by a small group of all powerful person known as یعنی کہ powerful person کی جو ایک gouvernement ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اسے oligreeki کہتے ہیں oligreeki is the correct word یعنی بلکل new word تھا میں نے بھی new سنا ہے next ہمارا question ہے جی a person who help and other commit a crime is known as compliance یعنی کہ اگر ایک بندہ آپ کو جن کرنے پر مجبور کرتا ہے یا help کرتا ہے تو اسے compliance کہتے ہیں a sad poem usually written to praise and express sorrow for someone who is dead is known as oligree oligree کہا جاتا ہے اس کو ایسے مطلب کہ poem یا ایسے کوئی phrases جو کہ ہم لکھتے ہیں کسی کے لیے کسی کی تعریف میں لکھتے ہیں جو بندہ مر چکا ہوتا ہے اس کے لیے تو اسے oligree کہتے ہیں question ہے جی a long poem narrating achievements of a hero اور legendary figure is known as epic epic کہا جاتا ہے کسی بھی hero کی کسی بھی legend کی یا پھر کسی ایسے بندے کی کسی فنگار کی کسی اداکار کی کسی ایسے بندے کی جو legend ہوتا ہے اس کے اوپر جو بھی story لکھی جاتی ہے اس کے اوپر جو کہانی لکھی جاتی ہے اس کو epic کہا جاتا ہے next question a form of written language for blind people known as braille یعنی یہ جو word ہے کافی لوگوں میں common بھی ہوگا آپ نے عام طور پر سنا بھی ہوگا لیکن اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ you want substitute word والے question ہے اس میں یہاں پر یہ لگے گا next question ہے a medicine taken or given to contract a particular portion is known as کسی بھی portion کو کم کرنے کیلئے یا اس سے deal کرنے کیلئے جو دیا جاتا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو anti ڈوٹ بھی کہتے ہیں اور ہمارا next question ہے one who eats everything indiscriminately is known as ایسا بندہ جو indiscriminately چیزوں کو کھا سکتا ہے یعنی کہ vegetable meats جو بھی چیز ہو ان کو کھا سکتا ہے اس کو کہتے ہے omnivorous omnivorous term use ہوتی ہے جو indiscriminately کھا سکتے ہیں ایسے ان کے لئے ٹھیک نیکس ہمارا question ہے one who is present everywhere is not as omnipresent یعنی کہ ایسی چیز یا ایسا کچھ جو کہ ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے اس کے omnipresent کہتے ہیں ٹھیک جی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی